سرزمین پارٹی کے چیمین مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی انوائٹ کیا کہ وہ بھی ہم سے بات کریں اور وہ بھی کچھ حضار کریں بلکل ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا علی رضا عابدی آپ کے پرانے دوستوں میں سے ایک تھے بہت کچھ سنا بھی آپ نے بہت کچھ کہا بھی پچھلے کچھ دنوں میں کافی آپ کو افسوس بھی ہوا اس سے پہلے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو مارا گیا کراچی میں حالات کون خراب کر رہا ہے آپ کی ذہن میں کون ذمہ دار نظر آتا ہے آپ کو ایمکی ایم کے لوگ جانتے ہیں انتے ہیں فروغ نصیم جانتے ہیں جو کہ آج کے لاؤ منسٹر ہیں پاکستان کے وفاقک ان کے سامنے انہوں نے الطاق حسین صاحب نے بتایا کہ وہ بائیس سالوں سے روح سے پیسے لے رہے ہیں اور وہ اب پکڑے گئے ہیں سکوٹ اینڈ یارڈ میں جب یہ ان کے پاس جو برے کیس ہوا تھا سارا تو رو یہاں پر انوالو رہی ہے اور اسی لیے آپ دیکھئے کہ دھائی سال پہلے تین سال پہلے شہر میں بیس بائیس لوگ مرتے تھے لوگ شام میں سکور پوچھ کر سوتے تھے کہ بھئی آج سکور کیا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے بڑا کرم ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا بڑا رول ہے ہمارا بڑا رول ہے ہم نے آنے کے بعد یہاں پر لوگوں کو آپس میں جوڑا یہاں پر کمیونٹیز کو آپس میں جوڑا ہتیار نوجوانوں کو کہا کہ ہتیار دے دو واپس کرو جمع کراؤ بڑے بڑے کیشز دیئے اور آج اس شہر میں آمن ہے آج اس شہر میں آمن ہے لیکن یقینا دشمن مرا نہیں ہے دشمن جو ہے وہ زندہ ہے اور یہ جو پاور آئی ہے یا ہے جو بھی تھوڑی بہت ہے وہ الطاہ حسین صاحب کے پاس اس لیے آئی ہے کہ بائیس اگس دوہزار سولہ کو جب ایمکیم پاکستان کے نام سے ایمکیم بنائی گئی ہے اس سے الطاہ حسین صاحب دوبارہ زندہ ہوئے ہیں ان سے ان کو سانسیں ملی ایکسیجن ملا اور ان سے دوبارہ زندہ ہوئے ہیں اور الطاہ حسین صاحب کا زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مرنا لازم ہے اس لیے کہ ان کی پولٹیکس مارنے سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے ان کے پاس اس کے لیے اگر بات کریں تو ایمکیم کے سب دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے گوشت ہے ابھی فاروق ستار صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کیا آپ بھی آپ سے بھی ان کی کوئی بات ہوئی تھی کوئی رابطہ تھا اور ان کی اس خواہش کو ان کی موت کے بعد پورا کیا جا سکتا ہے آپ اس میں کردار رضا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے میں معاجروں میں معاجروں کے بھلے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی اگلی نسلوں کے مزید دشمن نہیں بنانے ان کے دشمنوں کو دوستوں میں بدلنا ہے اس لیے میں پاکس اور زمین پارٹی کا میرا نظریہ ہے سب کو جوڑنے کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پانی مانگوں تو صرف معاجروں کے لیے مانگوں اس شہر میں دوسری زبانیں بولنے والے پھر وہ کہاں جائیں گے کیسے تو معاجروں کا فائدہ یہ ہے سب سے زیادہ فائدہ ہے کہ لوگ کو آپس میں جڑیں اور اس ایتھنک پولیٹکس پہ ہم بلیو نہیں کرتے یہ میں معاجروں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے اور یہ خواہش اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ سیٹیں ہار گئے تو کیا سیٹوں کے لیے میں دوبارہ آگ اور خون اور خطل و غارتگری کی اسی دوبارہ سیاست میں واپس چلا جاؤں مجھے بھلے اتنا ملے لیکن جو لوگوں کے لیے مہاجروں کے لیے پاکستانیوں کے لیے ٹھیک بات ہوگی پاکستانی زمین پارٹی وہی کام کرے گی مصفیٰ کماظزب آپ کراچی کی ایک نمائع جماعت کے سربراہ ہیں کراچی میں امن کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے حکومت تو جس کا جس کو دل چاہ رہا ہے مارنے کا وہ تو مار رہا ہے حکومت کچھ کرے حکومت جو اس کی اونرشپ لے صرف قتل و غارتگری نہ رکے میرے ستر ہزار لاکھ لوگ کراچی ادراباس سے سینسز میں کم گنے گئے ان کو واپس گنے یہاں پر گٹر ملا لوگ پانی پی رہے ہیں ہمیں پانی دے سردیوں میں گیس نہیں ہے گری میں ہمیں لائٹ نہیں ہے جابز میں کوئی کراچی کے رہنے والوں کا کوئی زبان کے بنیاد پر بلکل آپ نے فارغ کر دیا ہے کوئی جاب نہیں دے رہے آپ نوجوانوں کو کوئی سرکاری جاب نہیں دے رہے کوئی آپ یونیورسٹی کوئی نئے سکول نئے کالجز نہیں بنا رہے سب کچھ تباہ برباد کر دیا ہے کراچی کی بلدیات کو اختیار نہیں دے رہے آپ آپ حیدراباد کی بلدیات کو اختیار نہیں دے رہے یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ حکومت وقت کو فل فور کرنا چاہیے یہ اتنا بڑا لاوہ پکرا ہے جو اپنے شولوں میں سب کچھ تمام عیاشیوں کو جلا کر رہا ہے بہت شکریہ آپ کو مصطفیٰ کمان صاحب ہمارے سے پوجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کروئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ ماضح اشارے کر دی ہیں